حاصل کریں گے وقیلِ آلِ محمد خطیبِ آلِ محمد سرمایہِ ملتِ جعفریہ علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہارہ بوازِ بلاند سلوات سیدنا و مولانا ابل قاسمِ محمد وآلہِ طیبین التعہرین المعصومین ام مبادو فقد کالا سبحانہ تعالی فی اکرامِ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَوْ إِبْرَحِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ رَبَّنَا تَقَبْلْ مِنَّا إِنَّكَانْ تَسَّمِيُ الْعَلِيمِ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِ مَنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ صدق اللہ علی ورزیم سلوات پر محمد و اہل بیت اللہ اللہم صلی اللہ علی وحمد و حال و حب دعا ہے اللہ با دعا باب الحوائج حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام صدق اللہ تمام خواتین و حضرات دین دلی دعا ما قبول ورمز بانیہ مجید صلی توفیقات خیر خالق آزافہ فرمائے میرے محترم سامین میں جناب جسام نے سورہ مبارکہ بکرہ دی ایک آیت مجیدہ پڑی یہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَحِيمُ الْكَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ امر حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے حضرت امام سرکار دی بارگاہ چاہنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دی بارگاہ آج دا انہوں نے ذکر انہوں نے حوالے نہ لیے اور یوم اتجاج بھی ہے آگا سید حامد علی شاہ موسیٰ صاحب نے اتجاج دا اعلان کیتا ہے اوہی میں اسے آیت مجیدہ دے مطابق کی دسنے تے امام دی بارگاہ چاہت بھی اسے آیت مجیدہ دے تیاتے ہونا چاہتا خالقِ کائنات فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَحِيمُ الْكُوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَا إِسْمَائِل میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی تعمیر شروع کر رہے تھے اس وقت کو یاد کیجئے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وہ میرے گھر کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو قبول کرنے انکانتا سمیع العلیم تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے اے ہمارے رب تیرا گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے ہمارے رب قبول کرنے ہماری اس محنت کو قبول کرنے انکانتا سمیع العلیم کوئی شکل نہیں کہ تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے پھر فرمان دیں رَبَّنَا پھر دعا کر دیں وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَقَا ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم قرار دے ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا تسلیم کرنے والا قرار دے ہم دونوں پر مہرے لگا کہ ہم تیرے مسلم ہیں ہم تجھے تسلیم کرنے والے ہیں پھر اشارت فرما دیں وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَتًا لَقَا اور ہماری زُرِّيَّت میں ایک مسلمانوں کی جماعت بھیج ہماری زُرِّيَّت میں اے میرا موضوع جی زُرِّيَّت ہماری زُرِّيَّت میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج ہماری زُرِّيَّت میں اتنے زُرِّيَّت دا ترجمہ اولاد کی تا گیا ہے اے دیوبندیاں دا ترجمہ جیلے میرے کون زُرِّيَّت دا مہنا اولاد کی تا گیا ہے کہ ہماری نسل میں ہماری اولاد میں مسلمان بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے ہیں بس کی بلا انہوں اگر سمجھ لیا جائے کہ انہاں ذریت وچ مسلمان منگئے ہیں ذریت وچ مسلمان دو طرح دے اندنے ایک ذریت وچ مسلمان اندنے ایک امت وچ مسلمان نبی دی ذریت وچ بھی مسلمان اندنے نبی دی امت وچ بھی مسلمان اندنے جنہاں احتجاج تو اڑا سامنے ریکارڈ کریا گیا ہے میں اوہاں ترجمہ کر دینا کہ میں بیخ رہا ساند اقصہ موجود ساند کہ کوئی احباب شاہ جی موجود ساند کہ وہ موسوی صاحب کی کہنا چاہدنے اس گورنمنٹ رو آکھنا کی چاہدنے میں وہ گھن کرنے گا جنہاں بچے سامنے جنہاں کہ کی اسی آکھنا چاہدنے اگر ایک لفظ اچھ ایک فکر اچھ کوئی پوچھے بھی تو انواج کی تو اڑے علماء کی احتجاج پہ کر دیں وہ اسی قرآن ہاتھ جلے کے بھی آن دے ہو تو اڑے بوے بوے تجا کے تو ترلا تو اڑا کرنے ہاں کہ میربانی کرو ذریت نو امت چنا رہا اینئے برادہ اور کوئی گارنے یہ نہیں ساڑا احتجاج ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے کہا کہ ہماری ذریت میں مسلمان پھے اجنے بندے بیٹھے والا سارے مسلمانی تھوڑی بول لے ہو میں کہا کی کہا اگے تو انہیں پاڑھے اگے تو انہیں آخری پنڈا آیا مسلمانی نو مہربانی فرما مسلمان سارے بھی اینہ مسلمان اچھ کوئی سید بھی بیٹھے سید بسم اللہ شاہ جی بیٹھے صیید بیٹھے اللہ حمدلہ بسم اللہ اے سید بیٹھے ایڈے سید ہے بیٹھے نہیں وہی مسلمان آئینے کی نہیں چلو سید بھی مسلمان تے میں غیر سیدہ میں بھی مسلمان 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 اسی سارے ہیں انہاں سیدانوں کچھ ہو میں ذریت تے امت تے جفرق دسل توڑی محرمانی اس وقت جدا معاملہ بڑھے ہیں جو تبدیلی پر ہوندی ہیں اس تبدیلی بیچے ذریت تے امت تے کپی ہوندی وہ میں عرض کرنا اوہ اسا کیا پینجنا کرو ان جوڑا نہیں جی ان جوڑا نہیں جی ان نصاب چی بندے جو کچھ پہ کر دیں کچھ کر لیں میں تونے ایک گلت درسل آج بچے آڑی مجلس ہے سب تو بڑھے نصاب دی درسگاہ مجلس ہے آج بچے آئی تھے بیٹھے آو بچہ بیٹھا آو بیٹھا آو بیٹھا او بلکل گودچ بیٹھا باپ دی گودچ مامو دی گودچ چچا دی گودچ ایک گودچ آڑا گودچ بیٹھے نہیں انہا تھی آجیں نماز واجب نہیں مجلس حسا واجب کر دیتی ہے میں پہنا نماز دے واجب ہونی ہیں ایک خاص عمر دے حصے پہ جا کے بارہ سال چودہ سال دا بچہ ہوئے گا تو اتنے نماز واجب ہوئے گی جیڑی جیڑی فکہ دے مطابقی انہا تھی ایسا ہمیں مجلس واجب کر دیتی ہے ایتھے لے آکے بھائی گیا ایتھے لے آکے بھائی آڑے نکلے گئی تھے بچے بھائی ڈھیننا نصابتی ایسی گل ضرور کرانگے کیونکہ جیڑی غلط گلے وہ غلط ہے انہوں کرانگے ضرور اگوانسی جوکے تھوڑے ہیں کئی ورہی منی جاندی ہیں کئی ورہی نہیں منی جاندی فکر میں ہزینچ بہت زیادہ اس واسطے نہیں آج انہیں بار بھائی ڈھیننا انہ آئیتھوں نکلنا نا جنہوں آئیتھوں انہیں سکول جو داخل ہو جنہیں پر کچی جوڑ جنہیں ایتھے کچی جماعت تو لے کے اے ایمے کریں اے ڈبل ایمے کریں اے جتوں تک بھی چلا جائے ایتھے پہلی جماعت دے قیدے تو لے کے ایتھے آخری کتاب تک تو حضرت علی نور رضی اللہ لکھیا ہے اے رضی اللہ لکھے گا تے رضی اللہ پڑھے گا سمجھے گا علیہ السلام امارات اللہ جزائے خیار دے اے مجلس شبیر دہا سارے کہ وہ پڑھے گا بھی رضی اللہ لکھے گا بھی رضی اللہ اسی جنہوں آکھیے پہ تو کتاب رضی اللہ پڑھ کے پیپرہ چونہوں علیہ السلام لکھیں تے گو کوئی دیوبندی بندہ پیپر وے کھنڑا ہوئے تو سارے کاتا مار شڑے پاگا نہ اسی پیسی بالنہوں آکھیے کہ پیپرہ چونہوں علیہ السلام لکھیں اے دیوبندی دوست وہ ٹیچر ہوئے وہ پیپر ہوئے کے سارے بچے زفیر کرانے نے ساڑی کوئی تخلیف ہے حضرت چوپا اے پڑھے گا بھی رضی اللہ لکھے گا بھی رضی اللہ سمجھے گا علیہ السلام الحمدللہ اے انہ مجالس دہ آسانے میں ارز کرتا سا پی آج نے سید بیٹھے نے انہوں پچھو پیے نماز جو پڑھ دینے تصیردیاں کنیاں رکھتاں پڑھ دیں دو میر بانی شاہ جی بوجھے حالانکہ میں گاہر سید ہاں میں نے تیک پڑھنی چاہیے دیئے نا یار سید بھی دو ہی رکھاتاں پڑھ دیں تا میں ہی دو شامدیاں شاہ جی کنیاں پڑھ دیں واجب ترہا ہے شکریہ تا میں ہی ترہا ہے اگر کس سے سید حاج کی تا ہوگے تو آپ میں ہی ساتھ چکر لائے نے انہوں نے ساتھ چکر لائے جن نے کنکر میں مارے نے جتھے میں سہی کیتی ہے جڑے پتھر نو میں چومے ہیں اسے پتھر نو سہیدہ چومے ہیں تواف دے چکر بھی برابر روزہ موی ہونے وجہ کھولنا اے بھی ہونے وجہ کھول دیں نماز دیاں رکھتاں برابرنے روزہ دے ٹائم برابرے حاج دے سارے جتنے ارکان نے وہ یاروں سارے برابرنے جنے بندے ضروریت تے امت آلے ہی با صحابے ہی ایک تھاں پہ کردے نے وہ بھی تے قرآن ہونا تے کروی تے آنا میں وضو کر کے رکھنا نا ہاتھ ایدھر میں رکھنا نا ایدھر توں ہاتھ رکھ اے دین جو سجدہ نا گین گین کے برابرے صدقہ میرے تے حلال کے ہوئے نہ تے حرام کے ہوئے مولا بھائی تو انہوں جیسا کے خیر دے بہت شکریہ آباد و شادر ہو وہ یار نماز میں نہیں گین کے پڑھنا نمازیں بھی گین کے پڑھ دے لیں تو اڈا کی شاہ نے ساڑھی عید دیاری باد ہوں دی او دن ہی سازے روزے مکدنے او دن ہی نا دے مکدنے عید بھی کو دن ہی کرنے ہاں زبادہ طریقہ بھی ایک کے بسم اللہ ہے اللہ اکبر اے یہ نا جی دفندہ طریقہ ایک کے زبادہ طریقہ ایک کے رکھتا گین کے روزے گین کے حج دے رکان گین کے تے حلال رامدہ فرک کنے پہے حلال حرامدہ میں پہاں نا جڑی شاہ میرے تے حلالے او سجدہ تے حرامے جڑی اے نا تے حرامے او میدے تے حلالے تے نو ایک تگل دسان اے جڑا حلال حرامدہ فرک کنے اے نمازان دی وجہ تو نہیں روزے دی وجہ تو نہیں جن نمازان دی وجہ تو صدقہ حرام ہوندہ ہوئے تے رائے ونڈا لے تے حرامی ہونا چاہی دا زی وہ جڑے اشراک بھی پڑھ دے نے تے جڑے پوری طرح نماز دی تلقین بھی کر دے رہے تو اڑا کی خیال ہے جڑوں دی میں نماز پہ پڑھنا الحمدللہ تے جڑوں دی میں پہ روزے رکھنا میں تھے بڑی دیر دی روزے رکھ رہے ہیں اور روزے آن دے پہ روزے رکھ کے میں دو دو تن تن میسہ پڑھ لی نا کچھ نہیں شوگر بھی ہے کچھ نہیں ہوندہ کوئی نہیں فاوت ہوندہ روزے نا جڑی میں تو اڑی آنے تو پہ روزے روزے رکھ کے مر گیا ہے وہی اللہ دیو بند ہے کونی موت ہوں مولاد بھانو جزا دے پہ اور میرے عزیز دوستوں اے جڑوں دا ہونوں میرے دے کو سرکاں مٹھا بسم اللہ یار یار ہی دری کہ بلا زریت مسلمان اور نے امت مسلمان اور نے ایڈ سادات نے اے زریت دی اولاد نے زریت مصطفیٰ دی اولاد نے اسی امت مصطفیٰ دی اولادوں یہ دا مطلب ہے گل یہ دے چھے عمل دی نہیں کہ بندہ مینہ پورے روزے رکھے کہ ایک سید پورا مینہ نہ رکھے مثال اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پہ سید ایک روزہ نہ رکھے تو اٹھک ہی گھا لے میں پورے تے پورے انتی یا تری روزے رکھا یہ ہو سکتے کہ اس روزہ ایک نہیں رکھا کہ اگر سید ہو جائے تو میں سارے رکھے نہیں اور تو میں سید ہو اے دا روزہ نہ تلکی نہیں اببالی ہووے تو بندہ سید ہو آئے مولا تو انہوں نے جزائے خیر دے کوئی ذریت دی نہیں نہیں ذریت ہی سمجھ آئیے کوئی اچھ اچھ ذریت ہی کوئی سمجھ آئیے ذریت میں پھر دوبارہ ارز کرنا تو اسے کہتی میراج سنو نا مولا ماں کنو وہ فرماتے نے کہ حضور جیدو آخری منزل تے پہنچ گئے تے ہاتھ پہ غیب چیو واضحی میرا سنونا آئے ہو تے کوئی گھل کرو کوئی مطالبہ ہے تے دس ہو آج قدرت بڑی خوش ہے تو نبی نے فرہا امتی 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 اے جلے کوئی دس بارہ سید بیٹھے ہو آج ساڑی شاہنویں سن لو ساری زندگی سانو ہوئی ہے تو آڑی شاہن پڑھ دے ہو ساڑیویں کو ماری چنگیہ ہے وہ میرے بانی کر کے ساڑیویں سن لو پیغمبر اعظم نے براد تو بات رف رف دا سفر کیتا تے جنو میراج دیاں بلندیاں تے پہنچے تے پھر میرا دل کر دا کنہ کو میں اس گلتے ناز کران کہ اے ڈی دور جا کے بھی پیغمبر نے پھر سانویں یاد کیتا ہے امتی اے امتی تے بہو لو خوش ہو یار کیا کھا نہیں امتی امتی اے اللہ میری امت انہوں بخش لے اے اللہ میری امت انہوں بخش لے اے اللہ میری امت انہوں بخش لے جہے نبی نے کہتے ذریت آکھیا ہوئے تو میں نے فون کریا جہے کہ ایک روایت اچھے نبی نے فرمایا ذریتی 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 انشاءاللہ سجدوں مہربانی کرے جے گسانہ کرے جے پھر اسی مسکین ہی یاد آئیں اے ایڈی دور جا کے کون یاد آئیں امتی کہ ذریت امت یاد آئیں حضرات اسی یاد آئیں پیغمبر عظم نے اتھے جا کے بھی اون پوتے تیڑنا جایا جے کسا انہوں یاد کیتا انہوں یاد کی انہیں نہیں کیتا ہاں پیغمبر نے فرق دست ہے امتی امتی کہہ کے بکشش کی دعا کر کے نبی نے کائنات کو درست دیا مجھے ذریت بھول نہیں گئی دو قسم کے مسلمان ہیں ایک امتی ایک ذریتی جو بکشے جائیں گے وہ امت کے مسلمان ہیں جن کے صدقے میں بکشے جائیں گے وہ ذریت کے حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نبوت اور امام میں ثابت کر لیں گا ذریت میری اولاد میں مسلمان بھیج پھر ربنا وبعص فیہم رسولا منہم پھر ان میں رسول بھیج میری ذریت میں مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج رسول امت ذریت کے مسلمانوں میں نہیں آتا کیا بات ہے ابراہیم کی ذریت کے مسلمانوں میں آیا ہے یہ دہ مطلب ذریت پہلے آئی ہے رسول باد میں آیا ہے تو اڈا کی خیال ہے جدو میں آیا ہوں دو قریرہ بنے قریرہ پہلا موجود سی تیسی سارے اتھے آیا اور یسی باد چاہیاں قریرہ پہلا موجود سی ابراہیم نے کہا اللہ پہلا ذریت پہج پہلا زریت پہج پہلا زریت پہلے مطلب ذریت پہلے آئی رسول باد چاہیاں رکھ مولوی قرآن تحت اور ذریت کہہ لیے جڑی پہلے آئیے رسول باد چاہے ان تو پہلے سی قرآن میں اتھے لے آکے رکھے قرآن دے نار میز نہیں آیا میز پہلے سی قرآن اتھے رکھے کسے میرے تو آکے میرے شگر نے پوچھے کہ میز ٹھیک ہے قرآن رکھ لیے سانو پورا یقین ہے کہ میز پہلے رکھے رکھے اس واسطے بھی قرآن رکھ جا سکے اچھا قرآن پتہ ہے کہ جس میز قرآن رکھ رکھ رہو ہے میز جنہ پاک چاہی تھے اللہ نہیں پتہ جیسے ضروریت محمد رکھ رکھ جو میز پہلے پاک ہو اس ریل پہ قرآن رکھ جائے گا جو ریل پہلے پاک ہو محمد اس گود میں آئے گا جو گود پہلے پاک ہو محمد اس جھولی میں آئے گا ضروریت پہلے آئی ہے قرآن پھر کہہ رہے ہیں ضروریت پہلے آئی بعد میں رسول آئے بعد میں قرآن آیا جس پر قرآن اترے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جن کی گود میں محمد آئے انہیں ضروریت کہتے ہیں غڑ بول ضروریت کی میرا قرآن ہاتھ وچے کوئی اس قرآن دے اترنتوں پندرہ سال پہلے خدیجہ تل قبرات مصطفیٰ دے نکا دے خطبے وچے علی دے پیوہ کیسی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ضروریت ہے ابراہیم صدقہ جام مہربانی شکریہ ایرامت رسول امت چاہے نہیں کہ ضروریت تھوڑے بندے بولے نہیں اور رسالت ضروریت ہون امامت بھی سن لو وَعِزْزِبْتَلَا عِبْرَحِيمَ رَبْوَهُ بِقَلِمَاتٍ ایک سو ٹھائی نمبر آیت پہلہ پڑھئی ہے ایک سو چوئی نمبر ہن پہ پڑھنا سورہ بھکرہ دی اللہ فرمان دے وَعِزْزِبْتَلَا عِبْرَحِيمَ رَبْوَهُ بِقَلِمَاتٍ ہم نے ازمایا عِبْرَحِيم کو اس کے رب نے چند کلمات سے فاطمہ ہن جب وہ پورا اترا کالا تو اللہ نے کہا انہی جائلوں کا لِن ناسِ امامہ ہم تجھے لوگوں کا حیسد کے جامعہ امام بناتے ہیں جنہ میں رہوڑا پائے ہیں انہوں نے اس لفظ دا سوا دا انہوں لگ گئے جب امام تزمانے کے بعد عِبْرَحِيم کو مل گئی مل گئی تو فرماتے نے کالا وَمِن زُرِّيَتِ میری زُرِّيَت کو بھی امام بنائے گا صدقہ جامعہ کیا میری زُرِّ امتی ہے کھانے میری زُرِّيَت میں بھی امام بنائے گا اللہ نے کہا اللہ ینا رو عہدِ ظالمین کیوں نہ بناوگا میرا یہ بادہ ظالموں سے ہے ہی نہیں ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے ہیں اے دا مطلب ہے میں قرآن تحت رکھ کے کہہ سکنا کہ بھلا نوجوانوں پورے کانفیڈنس میں نو کعبے لے جاؤ میں کعبے دی کنڈی نو ہتھپا کے ہوئی اے گل کر سکنا کہ اللہ نے نبوت بھیجی ہے تو زُرِّيَت عبراہیم میں امامت بھیجی ہے تو زُرِّيَت عبراہیم زُرِّيَت اندھنے نسل زُرِّيَت اندھنے اولاد اے زُرِّيَت دی دشمنی کدھوں شروع ہوئی اسی بھی کسی دی اولاد آنکھے نہیں ہاں جی میرے پا نہیں ساڑھے سار یا دے اب پیدا حضرت آدم علیہ السلام کی گا لو ہی بھین تے اوپہ میرے مو بارشنل ٹھگئے ہیں ہاں سی وہ کوئی ماں پہ وہ ساڑھا بھی آیا گے کوئی مہربانی ہے جی لو جی وہ ساڑھا پہ ہو وہ آدم ہے اسی سارے بنی آدم اسی بھی کسی دی اولاد آنکھ تیار الحمدللہ علیہ السلام دی اولاد آنکھ الحمدللہ اب میں تھے ڈاکٹر صاحب اسی حضرت آدم دی اولاد آنکھ میں تھا آنکھ ہے پہ کم از کم ہو پہ تاہوں دس دن ہے تو میں بھی میرے ساڑھے نال دے اور بھی کہہ سید جڑھنے اسی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد آنکھ تے سیدو مہر بنو ساڑھا بھی کچھ خیال کرے کرو اسی بھی ایک علیہ السلام دی اولاد حضرت آدم رضی اللہ صاحب علیہ السلام اسی علیہ السلام دی اولاد اسی مسجود ملائک دی اولاد میں اپنا تارک کر رہا ہوں کوئی بندہ اتو حسد نہ کرے نہ سڑھے جڑا سڑھے اب بین انہی سے چکیا وہ دیتے لانت وہ جڑا سڑھے اب بین انہی سے چکیا وہ دیتے لانت کون سی بڑا شیطان حضرت آدم علیہ السلام سڑھے ابباجان ہے نا سارے ہاں دے اسی یہ جڑا شیطان ہے یہ جڑے بڑے بز تو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام نا سجدہ نہ کر کے تے اے بزت ہو کے نکڑ لگے اسے کہ تمقی بڑی عجیب دیتی ہے پہلا تے اللہ نے کہا لگا توں تو بڑا باعزت ہے تے آ جڑا نا آ حضرت آدم اے دی میں ضروریت نہ لبر لما توں باعزت ہے ابھی عزت ہی کا مجھے تیری عزت کی قسم لا اغوینہم اجمائینا میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اگر جو اس گل کی تھی نا وہ تھے امت تے ضروریت دفرک بھی موجود فابی عزت ہی کا مجھے تیری عزت کی قسم لا اغوینہم اجمائینا میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اللہ سوائے ان کے سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سوائے ان کے اللہ فرما دو کر کہا لگا عبادہ کا منہم المخلصین جو تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں میں سے بھی خالص بندے ہیں یہ دا مطلب اس چیلنج کیتا ہے ساڑھے جیسے انہوں ساڑھے جیسے انہوں کہ میں انہوں گمراہ کر دیں گا سا انہوں روز کر دیں اسی تو انہوں کی دسی ہے اسی چنگے پھلے بیٹھے بیٹھے ٹرالی پہ چھو گنا کچن لگ پہنے ہیں اہمیں بزد ہو جانے ہیں منٹوں پہ لیں اسی ایسے بندے ہیں جنہوں نے ہاتھ دوں گا آ جائے کہ اینی پرات سارلندی پری ہو بے چار چھے بندے دوارے کھلوتے ہیں انہوں نے اسی کللہ ہی پائی ہونے ہیں پائی ہونے ہیں اور درجے ہونے ہیں انہوں مارجے ہیں بس کا اہمیں بزد ہی کرنے ہیں دوبارہ بھی تو بندہ لے ہی سکتا ہے نا دوبارہ نہیں سارلند بندہ لے سکتا ہے لے سکتا ہے لیکن انہوں نے ایک پائی ہوندہ پائی ہوندہ ہے انہوں نے شیطان ہوندہ پالا ہے مکجر نہیں میں تو انہوں نے ساہو بندہ وڈہ بندہ رہ نہیں جاندہ جنا سارا سارلندہ آپنے ہی پریڈر چھے پالا ہوئے اگر دو تین پاک چھڑ دے اس انہوں قدم قدم تے نا بزد ہی دے انتے ہوئے آئی تھے بزد ہن دنے آئی تھے اجنا دے مگر چڑے ہیں نا انہوں نے امتوں دنے جنہ داندہ سی نا میرے وسوں بارنے انہوں نے ضروریتا آئی تھا گا بہوا جو نہیں نہیں اجا تو میں مطمئنی نہیں ہویا میں کنت سورہ مبارکہ کے بھلا بنی اسرائیل ہے سُڑا آرائیتا کا حاضر لزی کرمت علیہ سنو جی نے گل کی دیئے اللہ تُو نے اسے مجھ سے عزت دی ہے اسے تُو نے اکرم بنایا ہے کرم تا تُو نے اسے کریم بنایا تُو نے اسے اکرم بنایا اینو تُو باعزت بنایا لَئِن اَخَارْتَنِ اِلَا يَوْمِ الْقِیَامَتِ اگر تُو مجھے قیامت تک محلت دے گا لَا اَخْتَ نِكَنَّ ذُرْرِيَتَهُ اِلَّا قَلِيلَ تھوڑے ہی رے جان گئے میں دی ذریعت نوک برا کر دیں گا اے تیرا تیلہ نہ رہے اے مرے اے بیر پہ گیا بہت شکریہ اے نوجوان دور پہنچے اجے ایسی پیدا نہیں ہوئے اجے حضرت آدم دی منگنی میں نہیں سی ہوئی میں شادیہ کی میں نکاک ہے منگنی کنوں ہوں دے نکاہ دا نامنگنی نہیں منگنی دا مطلب ہے کہ منصوب کر دینا کہ اے جوڑا جدہ آپ سے جنکاہ ہوئے گا اجے حضرت آدم دے پیدا ہوندہ تصور ہی نہیں جدو اے بزت ہویا ہے ساڑھے ابے کنوں اجے چاکتے ہو پہ تو اڈا با آدم نہیں تو مہربانی کرو فی مہرنا ملو اے بزت ہویا ہے تیسی لفظ کی یا کیا ہے فا بھی عزت ہی کہا مجھے تیری عزت کی قسم اللہ انہوں پہ اندھا تیری عزت لانتی ہون تو بات میں کہا اللہ تیری عزت پہ کر دا ہے تیری عزت کر دا ہے پہ کو لانت کمی کر اللہ فرمائے اب پکواس کر دا ہے میں انہوں بچو جانا آجو پہ کر دا ہے نا میں انہوں بچو جانا کدھی اے میں انہوں رب اندھا ہے کدھی انہوں با عزت اندھا ہے کدھی میں انہوں قادر متلک اندھا ہے کدھی الہ یوم دین اندھا ہے کدھی میں انہوں قیامت دا وارس اندھا ہے کدھی قادر مترکند ہے کدھی خان کے اکبرند ہے کدھی منو باعزتند ہے میں کہتے ہیں فرقو لانت جج کمی اللہ فرمایا نا اے بڑا کمی نہیں اے میری تاریفہ کرتے ہیں جنہوں منوانا چاہنا انہوں نہیں منتا تو ساگور ہی نہیں فرمایا اے میری تاریفہ کرتے ہیں اے جنہوں میں منوانا چاہنا انہوں نہیں منتا انہوں نے شیطان تاریفہ عوضیق کرتے ہیں جنہوں منوانا چاہنا ہے انہوں نہیں مانتا کئی بند ہیں نبی دیا ناتاں پڑھتے ہیں نبی جنو منوانا جاتا ہے انہوں نہیں مانتے بہت شکریہ اللہ فرمایا چھوٹ بول دائیں چھوٹ بول دائیں ہے میری کونی عزت پہ کرتا تو جان لگے ہیں اس کی اکھیں ہائے ہائے زریتہ ہو ہو دی سمیدے اس کی زریت کو گمراہ کر دوں گا اہی جے او دی زریت اسی جے او دی اولاد اجے حضرت حوادی کتے گالنی ہوئی رشتے دی گالنی چھڑی نکاہ تے اگلی گالنے ہوئی اجے تے کتے نکاہ ہونے ہیں تے نکاہ تو بعد اولاد رنی ہے اور تو ساڑا پہلے ہی بہر پہ گیا ہے تے نوہ سا کیا گیا ہے اور بہر ہو دے پہیدہ جیدہ کو کسور ہو بے جڑا جے جمعہ ہی نہیں یہ ساڑا جمن تو پہیدہ دا دشمن جے تیان رکھیا جے دا اے چھنگے پھلے بندے نوہی تھوں اٹھے نوہ سارا دن مجھے سنی ہون دی یہ تے جان لگیا ہوں تے کانے چاندہ اپنی جوتی لا جا کے ہی دی چھنگی پائے اے ڈا کمین نے تے خصوصاً مولویاں زاکرہ دے متنک کے حدایت کر دے پا کے لے جائے دی قوم لٹی آئے نا بڑیاں جوتیاں مریاں چکیاں گئی ہیں یہ تھے تو اڑا کیا رائے وڑوں بندے جوتیاں چکڑوں دے اے اپنے ہی لہجے اندھر پیر نہ دکی بگڑے ہیں مہیت نہیں نا اے ساریاں مطا جنا پاوے انہوں شیطان آن دے اے میں بسٹ کراندہ تلے تے کدوں دا تُو شمعنے جدو عزی آئے تو اڈی خیر ہو بیجی بہت شکریہ نوجوانوں جدو عزی جمعہ منیساں میرا جملہ نہیں ایک محقق دا جملہ ہے میں قربان ہو جاؤں دے جملے تو اُس ہے کیا جب ابھی اولاد ہوئی نہیں نکاح ہوا نہیں اولاد ہوئی نہیں یہ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ذریعت کو گمرا کر دوں گا بے عزت ہوا ہے باپ کی وجہ سے بدلے اولاد سے لینا چاہتا ہے تو ساکھو ہے نہیں زڑیاں سار اٹھاؤ میرے نار بے عزت ہوا ہے باپ کی وجہ سے باپ کی عزت کا دودھکارہ ہوا ذریعت کا دشمن ہو گیا اور نے جملہ لکھیا جیدان صاحب کمار کسے محقق نے میرا نہیں یاد آیا تکہ دس دیا گا پڑھے ہا میں کدھ رہا ہوں اُنہا فرمایا عزت دار عزت دار باپ کے بدلے اولاد سے لینا یزیدیت بھی یہی ہے شہدانیت بھی واہ 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 با عزت باپ کے بدلے لینا اولاد سے یا شہدانیت ہے یا یزیدیت ہے ہوں تُس ہی سوچو کہ اسی ہوں دے آدم دی ذریعتاں آدم دی اولاداں تے گناہ گا رہا پھر چھو پو گا اسی گناہ گا رہا سارے جی تُس ہی نہیں نا گجرات سارا تے صوفیات ہی ترتی تُس ہی تو دو منٹ بھی بزو تو بغیر گزارا نہیں کر دے تو ہڑی تے زندگی یہ ہو رہے میں ہو رہے کتھے آگے کھلو گیا اسی گناہ گا رہا نہیں آشو کرے گناہ گا رہا گناہ گا رہا زریعت گناہ گا رہا اے حضرت آدم علیہ السلام اللہ عزت دیتی جیڑا اے ہو جی زریعت دا اے نہ دشمنے او معصومہ دی اولاد دا اے نہ دشمنوں سار اٹھاؤ یار میں زریعت بڑھنا چاہنا حضور اے زریعت کی سیدہ کمار اے ذاتی کمار نہیں ایک دون دس ہاں میرا ذاتی کمار ہو سکتا ہے کہ میں پہنے سکور ٹیچر ساں مجزہ یاد کی تھی ہیں اول آمارو سنے ہیں کتابوں پڑھیں ہیں مولی سابر صاحب کو ٹر گیا پھر میں ہولی ہولی تقریر کرنے لگ پہا ہولی ہولی کئی بندے ہیں دنے او جا سکور لیتے جا ہولی ہولی پڑھنے لگ پہنگا ہولی ہولی او بھی کسز دا سیری پاڑھ کے ہون دا پڑھ دا گھٹی ہولی ہولی کہیں یہ دوستہ بنایا قانون جدا منڈہ بہت آوارہ ہووی نا کوئی کم نہ کردہ ہووی ماں تنگ پے ہو تنگ پہنہ دا پیسے کٹ کے لیجنگا ہے جدا ایک کم چنگانی کردہ او دے متعلق کئی بزرگ کی فیصلہ فرماندے نے سادر فرماندے نے اے دا کدرے بیعا کر شڑو ہولی ہولی نے جانچوں کیا؟ صدقہ نے دیخواستہ کیا ہے؟ اس لیے تلی کو اٹھا تم چلی کے دیخواستے ہیں؟ ٹلی کتھ ہیں کیا؟ ایک اٹھا تلی کھا بھی سہنے آنوں کیا ہے؟ ہلو اب اس کی جانچوں کیا ہے؟ اچھا جی، بڑے کام ہوڑی ہو، جندھے ہیں اس لیے بْ بیعملہ باری، آنوں کیاں بناتا ہے؟ لیے صدقہ جانگ، بہت شکریہ کیوں؟ جی زوریت بنادے ہیں وہ اللہ بننادے ہیں اولاد بناندہ ہے وہ اللہ بناندہ ہے خدا جی قسم اللہ نے ایک ذریعت ہے جدہ بچ خالق نے نبوت بھی رکھی جدہ بچ خالق نے امامت بھی رکھی اور وہ ہے ذریعت ابراہیم کہنی ہے ذریعت آؤ درودہ ابراہیم میں پڑھو میں مصوی صافتہ بھی پیغام آج جناب تک پہنچا دیا جنہاں حکم تزاں کیتا ہے پوری دنیا نماز چبہ کے اہل سنت پڑھ دنے اللہم سلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید و مجید درود یا محمد اور محمد کی آل پہ ہے یا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ ہے ان ساڑے مطالبہ کیے حضرات مہربانی کرو تم نے کتابوں میں لکھ دیا تو صاحب حکم پور جی تمیل کر رہے ہیں کہ اللہم سلی اللہ محمد وآلہ 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 سلی اللہ وآلہ آلہ وآلہ 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 آج دلوں مکاو ہے پھر خیر آجی بسم اللہ دو تیر میرے بان آئے نہیں وہ آکے بہت چلے نہیں تو ساں این جیس پاس ہو بکھا ہے جو میں نیٹ ٹوٹ گئی اگر دو تیر پینڈی نہ ضائع ہو جا اے اللہ دیو بندے تو ساں دی گھر ضائع کر دیتی اے نا میں زہر لیا سی کازی ایسا سپسے ہو کجرہ زہر لاندہ ہی ادھر نہ بندے بھی سا اے زاکرہ نا جو زہر لیکھنا ہوگے نا مجمع بڑا ہو شیار اندہ ہے جب وہ پانچے کسیدے پڑھ کے بس ہو جانا تو وہ تھو پیچے ہوئی کاندہ ہے اصلا فاؤں کتا سنایا جی تا کہ تیری منجی جائے توسرین فاؤں کتا زہر میرے کو لانا بیکو میں فیر ہوتی ہوں ان لگا کے ساتھ رکھے اگر آل کا معنی ماننے والے ہیں تو سب سے پہلے اس آل میں صحابہ آتے ہیں چلو اج کرلو اگر آل کا معنی ماننے والے ہیں تو آل محمد میں سارے صحابہ آگئے نا اگر آگئے ہیں اوہ صحابہ جب آل کے اندر ہیں تو آلکہ صحابہ ہی کیوں کہتا ہے اگر آن کو جو یہ سارے اوہ یار جدو صحابہ آگئے یا آلتے بیچ رہے ہیں اے چوتریزہ نام کی کمر سمان ایک کمر سمان صاحب تا پینڈکیٹ ہے قریرہ قریرہ تھی کہی اور بھی بند ہے قریرہ دے آنے کے نہیں قریرے آنے ہو سلوات پڑھو اللہمہ سولیٰna محمد کمر سمان صاحب ہی کیوں کہ میں قریرہ دے آنے کے پڑھ لیگے بہتہ تو میں کیا قریرہ دے سلوات پڑھو تو نہ پڑھ لیگے میں پہنچوں آکھاں قریرے آنے ہو سلوات پڑھو کمر سمان صاحب تسیل پڑھو قریرے آنے ہو سلوات پڑھو کمر سمان صاحب تسیل پڑھو اللہ دے بندیا ہے چ 장난ے کہ تھی کرریہ دے آنے ہیں وہ تو کمر سمان بیچ چی تو پڑھ لیلے اڑا وکھروں آنا ہے نا وکھرا تو بھی پڑھ شاکپان ہے ایتھونا نہیں تو ساتھ اسا غور بھی فرمایا اوہ یار جی تو میں آنا گجرات آرے اوہ سروات پڑھوں تو سارے گجرات آرے ہیں پڑھ لیں تو اکار ٹاکر صاحب تو سہی بھی پڑھو دو گلنڈا شاکپان ہے نا جے پکھرا کرنا پہلی گل یا ایک گجرات ہے نہیں یا باروں آئے کیا بات ہے یا گجرات ہے نہیں یا باروں آئے نہیں جدو تو آنا ہے اللہ امہ سلیلہ محمد و آل محمد حضرت ابو بکر بھی بیچہ آگئے حضرت عمر بھی آگئے حضرت سمان بھی آگئے حضرت عائشہ بھی آگئے حضرت حفظہ بھی امہ سلوہ بھی بلال بھی ابو زار بھی کمبر بھی سارے مندزان تے سارے بیچہ آگئے اوہ بکھرا کے وہاں نے صحابہ ہی بکھرا کے وہاں نے ازواجہ ہی جدو تو ہی پہننمج ہی اصحاب آلہ ہی و اصحابہ ہی و ازواجہ ہی اوہ دو پک لگ دئی آل اور ہے اصحابہ مولا دھولو جزائے خیر یار سارے بیچہ آگئے اچھا جی ساڑا ذرا ساڑا یقین میں میرے عزیز دوستو آل آل ہے اصحاب اصحاب ہیں میربانی کر رہے ہیں آل تے آپ اصحاب تے آل تے آپ درود پڑھیں صاحب تو پہلے جاتا درود پڑھے ہیں صحابہ نہیں آرے محمد پڑھے اوہ نے زرریت والے این امت والے اے میرے کسیم مجلس سنی ہے تو اس لکھیا ہے کہ ہاک چار یار کے بارے میں بتائیں اوہ میں نے پتا ہوں کیوں پیان دے میں کیوں کہ یہ مجلس پڑھی ہے اور ساری بکھری پڑھنی 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 ہے میں جو میں فوق دا زور لوانا رہا رہا ہے انت سے اوہ نے صحابہ لائے ہیں امت ہے ذرا توہ جو فرما زوریت اور ہے امت اور ہے حضرات زوریت کسے کہتے ہیں امت کسے کہتے ہیں میں ایکوگل کرنا جن پہ صدقہ حرام ہو ان کو زوریت کہتے ہیں جن پہ حلال ہو ان کو امت کہتے ہیں سادھا کانفیڈنس بکھو اصحاب جدن دا کہنا اللہم سول لے اللہ محمد و آل محمد اصحاب آل محمد تے درود پڑھ چڑے ہیں قرآن تے میرے ہتھنے میں قیام ایسا چکے ہیں سانوں زندگی جی ایک ور بھی شک نہیں پیا کھوڑے علی تے درود گیا ہے کے نہیں حسن تے درود گیا ہے یا نہیں حسین تے درود گیا ہے کے نہیں مادی تے درود گیا ہے کے نہیں ہمیں یقین ہے کہ ہے ہی یہی جی میرے بھن قدیبی آخم دی لوڑنی پئی دے درود گیا ہے دے درود گیا ہے پتہ نہیں ایک کیوں شک پہ گیا ہے دو ایک اہلے سنت ور جماعت روتے کے شیئے ہیں شیئے ہیں تو بھی قدیقی میں افسوس کرنا انہاں بھی لانت کرنے ہی ہوئے تھے کہار دست دے رہے ہیں او درود جائیں او دو کہار جھاڑ کے تے گیا بھی آئی واہ بھائی واہ بھلے ہو تیرے اڈریس دستان دو جنے بندے نان اہلہ کے تحصے نا او دروی او دروی او دروی کار میں لاہور پڑھتا ہوں پرسو پہ ایک بندہ کھلو گیا ہے او دے تے لانت او دے تے بھی لانت او نہ تے بھی لانت او نہ تے بھی لانت اور میں کٹھی چھوٹے ہیں تھے کہار کو رہ گیا تے تراز کری گا پہ ساڑیا لہی نیوی نہیں آئی میں دونوں ہاتھ جوڑ کے پیانا جڑے آل سنت دوستو تسی درود نوں متانا دے ہو پہ کٹر جانے ہی تے شیعہ لانت نوں اڈریس نوں دے ہو پہ کٹر جانے لانت نوں بھی پتا ہمیں کٹھے جانے تے درود نوں بھی پتا ہمیں کٹھے جانے تُسی ایک وریا کھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جا درودہ محمد تے محمد تے جانتے قرآن تے میرا حد تے اے آپ اللہ بلے گا مدینہ ہویا تے مدینہ دھر جائے گا نجب ہویا تے نجب دھر جائے گا مشہد ہویا تے مشہد دھر جائے گا کوئی قوم ہویا تے قوم دھر جائے گا تُسی بھی میرے پانی کرو شیعہ تُسی چھوٹے ہیں تے کر چھڑیا تے ہو آپ یہ چھوٹے لبنے ساڑا کام نہیں چھوٹے لبنے لانتہ کام نہیں انتے اٹی سیانی ہو گئی ہے آج دیتے نہیں ساڑی اٹی پرانی ہے ساڑیاں سارا ناڑو ساڑیاں بزرگا ناڑو زیادہ ہوں گا لانتی آج دی جمعی ہے کتھا شیطان لانتی ہو ہے تو دن دی جمعی ہے تے لگی ہے چھوٹے ہیں تے ہون انوان پر اکھا لگ دا جدا تجربہ یہ نہ ہو گیا انوان پر لگ دا انوان پر اکھا لگ دا انوان پر اکھا لگ دا کہ کتر کتر تے کتر کتر تے کتر کتر خدا دی قسم ایک نبی دا بیٹا انہیں بیڑی چھٹی ہے ایک نبی دی زوجہ انہیں کشتی چھٹی ہے ہاتھ دا موگ گئی ہے اے دا مطلب ہے اے دے اس قسم دے لوگ نبیاں دے کار بھی بڑھ جڑتے ہوتھے بھی آ جاتی انوان دسان دی لوڑ نہیں زوریت تو بندے سڑے نے زوریت تو بندے حسن کیتا ہے میں آگے اپنے امام تک رسالت بھی زوریت ابراہیم بیچے امامت بھی زوریت ابراہیم بیچے سڑتے سانے بندے حکومت بھی کر دے سان پھر زوریت تو سڑتے سان ایک گل زینچ رکھنا اگر امت کی کوئی فرد اس کے ہاتھ میں حکومت بھی آ جائے خدا دے قسم زوریت مسلط بیٹھے ہوئے نہ جلوس کٹے نہ پندے بار کٹے ہارو رشید نوں معصوم کیا کیا سی مامو رشید نوں معصوم کیا کیا سی موتبت بللہ موسم بللہ اے جن نے اس قسم دے گزرے نے اوہ امام تے کار نماز پڑھتا ہے تُسی اوتھائی تانگ کیوں ہو امت والے جانتے تھے یہ تخت زوریت والوں کا ہے اور میں اپنے امام تاک آ گیا اور ایک جملہ سن لو تو میں نے اجازت دے دوں میں ایک آیت پڑھنے لگا جی روزہ رسول تے ہارو رشید بھی پہنچ گیا تے میرا ستوہ امام بھی پہنچ گیا تُسی کتے پہنچے ہو تیتھائیو میں پیانا سرکار دے روزے دے حج دے دو رہا ہارو رشید بھی پہنچ گیا میرا امام بھی پہنچ گیا ایک امت والا صدقے صدقے ایک زوریت والا بسم اللہ آو جناب کمرزم صاحبہ ایک امت والا پہنچ گیا ایک زوریت والا پہنچ گیا روزہ رسول تے پہنچے آگل آجو آجو کہوں نہیں مسیم صاحب نے آو جی آو ایک امت والا ایک زوریت والا ایک امت والا ایک زوریت والا بسم اللہ کتھے پہنچے روزہ رسول تے ہم امت والا کونے حرون رشید زوریت والا کونے ہاں جی پہنچے اس جان پجھ کے چونکہ اباسیہ خاندان دے لوگ سمجھتے سن کہ حضرت اباس اسی اولادا نبی لہذا اصحر جرا نبی ہے اے ساڑا چچا زادے وہ سمجھتے سن اصحر اولاد اباسا اے نبی ساڑا چچا زادے اے پہنچیا تیسے میرے امام جان کے دیکھ کے تیا کھیا لوگ آ کر سلام علیکہ یا رسول اللہ لوگ آ کر سلام علیکہ یا نبی اللہ دیکھ یہ میں السلام علیکہ اے سلام ہو اے میرے چچا کے بیٹے نبی یا رسول اللہ خندی بجائے یا نبی اللہ خندی بجائے سطوی امام دی بارکا چاہ جائے ہو نا جملہ سن لوں کہنے گا میرے چچا دے بیٹے میرے سلام میرے چچا دے بیٹے میرے سلام لوگ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی چچے دے پترہ سلام ہو بھی اوہ تھے کھلو کہ میرے سطوی امام نے آکھیا اے میرا اببا میرا سلام ہو اے میرا بابا میرا سلام ہو اے میرے باپ میرا سلام ہو اوہ چچے دے پتر پہ دس دسی میرے نبی دسی اگر تیرے یہ چچے دے پتر ہے تو میرا پہ ہوئے جہاں جہاں پتر دور تھی رشتہ داری ہوں دی ہے تیرے سکہ پہ ہوئے اور قریب تھی رشتہ داری ہوں دی جمعی میرے امام نے یہ لفظہ کھے اور ساڑھ بڑھ کے واپس آیا واپس آکے اور صدیہ میرے امام نوں تے کہنے لگا وہ تھا تُسا کی کیتا ہے امام نے کہا کی کیتا ہے اے میں تے اپنا رشتہ تے سے ہے اے تر جتی تو سکرین باروں فرمایا تے میں اپنا رشتہ تے سے صدقہ جاؤں وہ کہنے لگا یہ تُوہی نبی دے پتر کی میں ہوں وہ دے تے پتر فاؤت ہو گئے سن دو ابراہیم ماریہ کبتیہ چو وہ بھی فاؤت ہو گئے اور دوسرے حضرت کاسم حضرت خدیجہ چو وہ بھی فاؤت ہو گئے تُس ہی کی میں ہوں فرمایا تُجھے پتہ نہیں حضرت ہم اولاد فاطمہ ہیں اولاد علی ہیں اور پیغمبر نے فرمایا کہ پوری دنیا کا نصب اس کی اپنی ذات سے چلا ہے اور میرا نصب علی کی وجہ سے چلا اسی علی دی اولادہ اسی زہرہ دے بیٹے ہیں لہذا نبی دے بیٹے ہیں او سکر کو گل کرو لوکو کرنا لی اے باپ تھا بیٹا ہوں دا ہے ماں لو نصب نہیں ٹر دی پی اولا نصب ٹر دی ہے بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا یہ تو بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے باپ کا بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا کبھی بیٹی کے بیٹوں سے بھی نسل چلی ہے امام مسکرہ کے فرما دینے افسوس یہ ہے کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا بھائی مولان تنو جزائے خیر عطا فرمائے افسوس یہ ہے کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا وہ کہنے کہ کتھوں ایتھوں میرے مولا پڑھے ہیں جتھوں میں پڑھے لگاں ہے تو اڑی دو جو میرے مولا فرما دل اے لوگو غور سے سننا آپ نے حافظوں سے کہا کہ غور سے سنیں کیا فرمایا قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ایک حجت اپنی لوگو تمہاری طرف بھیجی حضرت عبراہیم کی شکل میں اللہ قومی ہی حضرت عبراہیم ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں سبحان اللہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ میرا رب اس کا رب حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے پھر فرما دل سن رہے ہو جی تُس ہی بھی سن رہا جی اُن کی میں پہ سن دے سن تبجہ رکھنا فرما دل کہہ رہا جے بیٹی کی اولاد نصر نہیں ہوتی ذریعت باپ کی اولاد ہوتی ہے میرے مولا فرما دل قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر وَبَحَبْنَ لَهُ عِسْحَاقَ وَيَقُوبَ ہم نے عبراہیم کو عسحاق بھی عطا کیا اس سے عبراہیم کی عباطا کیا بتا وہ عبراہیم کے کہہ لگتے تھے کہہ لگا عسحاق بھی بیٹا یقوب بھی بیٹا اچھا پھر اللہ فرما دل قُلْنَ حَدَائِنَا ہم نے سب کو ہدایت دی وَنُوحَنْ حَدَائِنَا ہم نے نُوح کو ہدایت دی مَنْ قَبْلْ اس سے قَبْلْ پھر وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِ ذُرِّيَّتِ نَا پڑی تھی ایسی آیت یہ کسانو یاد ہوگئے کسانو مجلس یاد ہے میری ذُرِّيَّتِ عبراہیم کی ذُرِّيَّت میں کون کون تھا فرمایا دعودہ بتا وہ کون تھا کہنے لگا عبراہیم کا بیٹا وہ سلیمانہ اور بتا وہ کون تھا کہنے لگا جی ابرعیم کا بیٹا وہ ایوبہ ابراہیم کا بیٹا وہ یوسفہ ابراہیم کا بیٹا وہ موسیٰ عبراہیم کا بیٹا وہ ہرون ہے پہندے دل جکی ہونے کہ جدا میں جانا ہوں قبرستان چلاش ہونے ہے آہو تھے چھا فائی خ ihrenی ہیں کوڑ بندے خلطے کر رہنے آہو تھے میرے چاچے دا پتر آہو تھے میرے معمون دا پتر آہو تھے میرا بھو رشتہ دار جو میں جاوانگی وہ تو کوئی بزرگ گگے بدے گا آکھے گا آجا تینو پہ اڑیگنے آجا آباد رہے وہ آخر جو آجا صدکے جوانا بھائی تو اڑیا کہ جو میں آسوئے کہ آجا تینو پہ اڑیگنے آجا بیٹی آجا جو قریب ہوندی ہے تو اڑکی خیالیں ہیں جی اندہ نا جی اندہ تھا میرے میں ہنگ کر رہے جی میں جا رہے ہیں تو اڑکڑوں اجازت لہے گے جو دو نیڑے ہوندی ہیں وہ دو ایک بند آندہ آجا 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 بیٹی آجا آجا روندی تو ڈک دی تو اٹھ دی آجا دے میرے کونہ ہوندی ہیں آج میں آپ پھول پہ لے یہ جو پھولنا دی چادر تو تھوڑے جا پلے ہٹا کے آنے تو کوئی بزرگ آندہ ہے روئی نا حوصلہ کر اب ایک تیرے بیر نو جنتی آنا روپ نہیں چلے کیوں کہ ہوندی ہوندی ہوندوں میں جو دو گسن ہو گیا ہوئے خون صاف ہو گیا ہوئے خدا دی قسم میرے سامنے قرآن ہے ساڑے پینڈ تہترے چکا بندہ کتن ہویا جی آجا تھوڑے رشتہ دار آئے آئین نا کو خون ہی تھے لگا جی آجا تھوڑے کبندہ نسیا آجا ہوندی ہوندی پھول شوڑا راک چڑھوئے تیہ آگئی دے آجا تیہاں دے پیانا دیا ہوندی آنو لوگ کی پھول پا جھڑ دے لوگوں تے کپڑے پا چھڑ دے لوگوں تے روح رک چھڑ دے زخمہ نو چھپا کے اوپا سب خاندے رہے جی صاف ہوئے اوپا سب خاندے رہے جیدے تے گولی نہ لگی ہوئے اوپا سب خاندے رہے جیدے صاف ہوئے آئین نا کو مو اگر مو کھل ہے تیہاں پھول رکھ دے دن اگر آنکھ ایسی ہے او جیدے تے روح رکھ دے دن فرما دے دنے آؤ مسلمانوں سنو رو دیان ہوئے کہ حسلو جیدی پہن آوے مو بے کھڑ دے کہ مو ہی کوئی نہ ہوئے اوپا سنے اس پہن دے گیڑی آنے تو ترے پہنہ بھیر دی صد کے جام ترے پہنہ بھیر دی لاش کھلو گزاریاں گئی یا نہیں آج بھیاں گزار دی میرے حد تک قرآنیں جسے پہننے اجازت لیند دی ضرورتی بس حسنی کی تھی اے چھٹکیاں نے اے چھٹکیاں نے اے چھٹکیاں پاس دی تو نہیں کہتا کنیاں پہنو بولو میرے نا گئے ہو کربلا کے نہیں بولو نہیں گئے دعا کرنا دعا کرنا نہیں گئے تو دعا کرنا جنہیں گئے ہو مولا قبول کرے جنہیں نہیں گئے مولا تلو لے جائے آمین نہیں جا کے نہیں جانا چند ہے اوہ ایک بار ہی جا کے ویختے آؤ کوئے پہنڈ کھلوتی کے تھے رہی ہے قبیر کوسدہ کے تھے رہا ہے میں جاں سے تو پہلی بری گیاں زیارتہ دے میری بیٹی انہار سان چھوٹیاں سان میں ایک جگہ بیٹھا رہی دا سان مستورات ایتر ہونجیاں سان کٹھے آؤٹل جانا ہونڈا سان منو اکرنے کی اپو تو انو کتھو آکے لے پیئے ایک جگہ جاؤ گے نا میرے مولا حسین بے حرم اچھے کے جگہ ہے یہ دیتے لکھے مقتل انہیں حسین یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کو قتل کیا دیا آباد رمیہ کہ بیٹی یہ اتھو ہی میں نو کورا نہیں اتھو ہی میں نو لے جائیں وہ اتھو ہی آجند چھوٹی سی ابو آؤ چڑھئے میں کہہ میں اس بو ہے نکلنا تو انہیں آؤ سروازرہ نکلے ایک دن میں نے پوچھ دی ابو جدو میں ہونی ہوں کسی اتھے اندھے ہو اتھے کسی تھی قبر ہے اتھے کسی تھی زیانے تھے جنہاں میں جملہ آکے میں نے وجہ یاد ہے میں کہہ چھوٹی جی بچی نکلے میں سمجھا ہوں میں کہہ پیٹی او تھا ہے جتھو سکینہ واپس ہوئی مولا تو نے مجھے جا دیا اتھے پہنڈ کھلتی ہے اتھے سکینہ واپس ہوئی دور کوئی لے اوہ ٹیلہ زینبیہ ستر قدم تا سفر ہے اتھے ویر کسا ہے جتھو درہ پہنا دگیا نے نا میرے لو بیکو اتھے پتھر ساڑ نیوے تھا تے شہید ہوئے نے پتھر داؤ تھا تیر سی سترائے پہنا پتھر اٹھائے نے یا کسے انہوں آکھے نے آپ کی نیا کہا تُسا آپ اٹھائے نے نہ رڑو میرے نا تُسا سکھا کہنا آپ جدے ہاتھ تھے بندے ہو بولو بولو میرے نام ساردی چادر کوئی نہ ہوئے پتھاریوں کمیں بیٹھیاں نے میرے یہ مرشہ زادیاں کمیں ہونا جنہوں پتھر اٹھائے نے پتھر ہاتھن تھا بھی کوئی تیم لگیا یا نہیں بولو لگا ہے پہلا اتران تھے ڈھگن تھے لگا پھر پتھر اٹھان تھے لگا پتھر اٹھائے تھے تھلے ٹھٹے نیزے سارد ٹھٹیاں تلوارہ سارد ٹھٹے خنجر تچھوریاں سارد پھر انہوں پتہ نہیں بیسے خنجر چھوری اٹھائیے تیاتنا پھڑ کے پر رکھی دیئے کیونکہ وہ تیز ہندی ہے تو ساکوئی نہیں سڑے ہاں اور میں پہلا سنجیر زنو ذرا میرے لوگیں کھونا چھوری پھڑنی ہوگا تو پھڑ گا تری دی آج چھوریاں لگ کریے تیاتے زخمی ہو جاند میں نہیں پتا پتہ آتھا نا کہ میں چھوریاں اٹھائیے نے کہ میں ٹھٹیاں تلواراں اٹھائیے نے جنہوں پہلے آج ہٹی ہے ہرش ہے کی خیالے بچوں مو نظر آئے بلو بلو کٹیاں گھلہ نظر آئے تری وین گیتے ہیں میری مرشہ زادی نے آج بہے کے فرما دیئے ویر میں ٹوڑ چلی بہے ہوندیں سارتے پہنڈا اور گھلہ گھر دیا بہتیاں سار فرما دیئے نے ویر میں ٹوڑ چلی ہاں میں ٹوڑ دیا ہونتاں دھوڑگی ہاں دس سن صرف تینوں ایک گھل آئی ہاں زمانہ اے ناکھے پہنڈ ہو کے او دنوی نہیں آئی راتی بھی نہیں آئی اگلا سارا دنوی نہیں آئی میں دس سن آئی ہاں تیرے بڑھ کے ویر کوئی نہیں میرے بڑھ کی جہان احسد کے جوان میرے بڑھ کی جہان تے ہمشیر کوئی نہیں دس سن آئی ہاں مجبور ہیاں تیری پہنڈوں کھا گئی ہائے آئیے توڑی میں مستند گل پہ کرنا علامہ حسین بلس جارہ دا بندے نا نہیں دینے پوری طرح پتہ بھی نہیں ہونا کی پڑے علامہ حسین بلس جڑا دی مستند گل کر رہے اور نہ کہا مدینہ آکے پورا ایک سال تینہ حضرت دینہ آکے مل دی ہیں سن مانو امام حسین دے کار آکے مل دی ہیں سن امام حسین والے کارچی بی بی رہے لے روز ہوں دی ہے سجد تینہ بی بی زینب دی اگلا جملہ میں نے تک آگیا پھر مدلہ جیدوں تیہی آکے بہن تیسی نے نکھی یا وڑی تے آگئی اممہ اممہ سر تے رکھے آنڈی سے آئے حسین آئے میں میرا دین تو نہیں دا ویر میں دین تو تیرا لینہ نہیں پھول دی جا کے بی بی آنڈیاں سن بابا صرف ویر نو یاد کر دی جڑا ویر مرن تک بی بی نو نہیں پھولیا اس ویر دی لاشتے بے کترے بہن کی تنے بی بی فرمائے ویر دسن آئیاں کل ڈیگر ویلے ستر میر نہیں سن ستر اے اٹھو یار باہر نکڑ کے نا مجلس تو بعد ستر قدم تھا نشان لاکھے لیکھا جے کنہ فاصلہ بڑھتا ہے ویر ستر قدم نہ کل ڈیگر ویلے آئیاں نہ ساری رات آئی ہیں آج پچھلے ٹام آئی نہیں گزاری گئی ہیں ترہ مجبوریاں دسن لگیاں دس کے میں یاس لگنا پہلی مجبوری اے تیری جتی تو دوہ تیاں دے دوپٹے وار دے با بی بی فرمائے میں دیگر ویلے ترل لگی تیریا رگان دا خون بند نہ ہوتا تو میں پہلا آگے تیریا رگان دے رگان لگ دی جگہ میں تیرے الان لگی تو سجا دیکھا میں نوہگ لگ میں بندی حسد کے جاوہاں میں بندی اگ جو تیرہ پتر بچان دی رہی میں نبی دی نصر حسد کے جاوہاں بچان دی رہی ساری رات کیوں نہیں آئی اے تیری جتی تو جہان وارا بی بی فرمائے ساری رات جدو ہون لگ دی ساں یتیم رون دے ساں آن دے ساں نہ جاں پاس کوئی نہیں سانو ڈر لگ دے میں میں ساری رات یتیم دے پیرا دیتا تے آج آئی تھے روئیے تے رو کے فرما دیئے آج تے دعا کر میں مر گئی ہوں آئی فرمایا پاس دے قتل تے موت نہ منگڑواریے اکبر دی لاش ہوسرے نڑوے کھناڑیے تاسم دی گھٹڑی میرے ہاتھ جو لینڑواریے آج بکھرا کم کڑا ہے اجڑی تے کر لے آج کدھرے میریاں پہنا میریاں تیاں سن لیاں تے توہرے تو پہلا پہنچن گیا آسو پہلا مکلے گا بی بی فرمایا میں پتر بردائید گی تھے میں میران دے قتر بردائید گی تھے آج میں مکی ہوں کیوں فرمایا آج سارے دل پھر جائیاں دے ہاتھ بن دی رہی بے میں اجڑ گئی جو دو رباب نے ہاتھ بدھائے میں لٹی گئی جو دو لیلہ نے کریا بھائیا تو آڑی ہائے آخری چاہنا تے اجاز نہیں لگا پھر بی بی اتھے سی اٹھی کدھویں تو انہوں پتہ ہے جو دو اٹھی ہائے جیدی آئی ہے نا انہوں پتہ ہے جیدی ہائے آئی ہے انہوں پتہ ہے زہرہ دیتی خدا دی من قسم نہیں اٹھی جو دو اٹھی ہے وہ دو کرتے دارانگ تبدی میں آجے تک علمان پوچھتا فرما کہ بی بی اتھا کھنٹا رہی ہے وہ ایردی لاشتی آخری جمعہ اتھا کھنٹا منہ کھنٹا پندرہ میں منوکار میں دین اسلام آمد پوچھنے گئے یہ مرصد تسی کیوں تے کی کر دے میں کہای تسا عربی کتاب پڑھیں فارسی کتاب پڑھیں کوئی ایسی کتاب چوہوالا دیکھو میں پوچھنا چاہنا زہرہ دیتی کنے منٹ رہی ہے کھنٹا رہی ہے اتھا کھنٹا رہی ہے کہنے گا کیوں میں کہا یہ تو میں دا سنا رہی ہے ویر دی لاشتے کٹی گردن تے مو رکے لہن کر دی رہی ہے کنی دیر رہی ہے پوچھنا چاہنا کہنے گا کیوں میں کہا ان تک میں نو یہ نہیں پتا رہی ہے کدھی پتا لگ گیا میں مومنہ نو تسانگا پھر ہم ماتم کرنگے ساڑھی مغفرتہ سباب پڑھنے گا اینا میں نو پتا کبلا اے جنی دیر رہی ہے نا مار دے رہے نے جنی دیر رہی ہے مار دے رہے نے او دو اٹھی ہے جدو کرتے دا رنگ تبدیل ہو گیا آگری جملہ اٹھ گیا جو ویہ کلا نو جوا نو فرمان دیے ویر نا ضربہ تو اٹھیں ہیں نا تکلیو تو اٹھیں ہیں نا دردہ تو اٹھیں ہیں میں نو مار دے میں اتھا ہی برجندی ان میں نو نہیں مار دے سجاد نو پہ بار اے میں اٹھیں ہوں نسلِ رسول بچان واسدے میں اٹھیں ہوں انہا تو اینہ کل کو سردی تفسیر بچان خال کے کائنات تو اڑی اصداری قبول فرمائے آمین